ہر کوئی یہ مانے گا کہ کچھ بھی سیکھ لینے سے بڑی ہیومن کی فاور کچھ بھی نہیں ہو سکتی اگر کمانا ہے تو کام کتنا آتا ہے یا پھر اگر اگزیم کلیر کرنا ہے تو پڑا کتنا ہے لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ لرن کرنا یا پھر کچھ بھی سیکھ لینے سے محنت تب تک کی ہوتی ہے جب تک اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے لیکن جب بریت والا فات آتا ہے تو تب اصلی کمپیٹیشن شروع ہوتا ہے تب ہی انسان کی اصلی چیز پتا لگتی ہے آپ ایک بات سمجھو کہ کوئی اگر ویف سیریز دیکھنے میں بیس گھنٹے لگاتے ہیں اور کوئی اگر کچھ بھی سیکھنے میں کچھ بھی سیکھنے میں جس سے وہ فیصہ کما سکے اس کو اس میں بیس گھنٹے دینے ہیں ان دونے میں صرف اور صرف انٹرسٹ کا ہی پرق ہے کیونکہ بیس گھنٹے ویف سیریز دیکھنے میں بھی دماغ لگانا فڑتا ہے ورنہ اگر یہی مزہ سیکھنے میں بھی آ جائے تو بیس گھنٹے میں آپ دنیا کی کوئی بھی سیکھل سیکھ سکتے ہو جسی طرح لائپ میں مزے اور فن کر کے اگر ہم توڑا سا فارٹ پڑھائی کے لیے رکھ دے یہ یاد لگنا پڑتا ہے کہ پڑھائی کرنی ہے لرننگ کرنی ہے کام کرنا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں اسی ویڈیو کے بعد آپ اتنا کام کروگے اتنا لرننگ کروگے اتنا مزہ آئے گا فڑھنے میں کالو کے پن کے لیے تو بنا بور ہوئے فڑھائی یا پھر دنیا کی کوئی بھی سیکھل کیسے سیکھے یہ صرف سٹیڈنٹ کے لیے نہیں بلکہ سب ہی کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو فائنٹ نمبر ون سے تو سب سے پہلا فائنٹ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی سیکھتے ہو تو آپ اس کو منیج کرو پلیننگ طریقے سے سیکھو کوئی بھی چیز اگر ہم پلیننگ طریقے سے کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے تو اسے سے کامپیڈنس آتا ہے کہ وہ میں بار بار کر سکو لیکن کوئی بھی چیز اگر آپ سے تکے سے ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے آپ کو اسی میں کامپیڈنس نہیں آتا اور پلیننگ سے سیکھنے کا ایک اچھا طریقہ ہے وہ ہو ہے مائنڈ میپنگ کر کے سیکھنا ہم نالیج کو لینئر فارم میں منیج کر کے لیتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ لیتے ہیں چاہے بکس پڑھو چاہے آپ نوٹس بک میں نوٹ بنا کر لکھو چاہے وائیڈ بورڈ ہو چاہے نیوز پیپر ہو آرٹیکل ہو سرٹیفیکیٹ ہو بل بورڈ ہو کئی پر بھی انفارمیشن ہوتے ہیں تو ہم اسی ایک طریقے سے لیتے ہیں یہ ہماری حیویٹ ہے اور جب ہم کچھ سیکھتے ہیں تو تب ہی ہم اسی طریقے سے سیکھتے ہیں پوائنٹ بائی پوائنٹ ہم چلتے ہیں بٹ ایک سوپر فار ہے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہو تو آپ بہت آسانی سے کوئی بھی چیز سیکھ سکتے ہو اور وہ ہوئے مائن میپنگ کر کے دیکھو ہم سیکھ کیسے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ وہ ہو جانو ہم کوئی بھی چیز سیکھتے نہیں ہیں در حاصل جب ہم کچھ سیکھتے ہیں تو ہم اسے پرانی والی چیز سے کمپیئر کرتے ہیں فار ایکزامپل اگر کسی بچے کو اے بنانا سیکھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلے سے پینسل پکڑنے آتی ہے لائنز بنانے آتی ہے اور جب پھر اس کو اے بی سی بنانے آ جائے تو تب ہی وہ ورڈز بنا پاتے ہیں تو پھر فیروگراف تو پھر سٹوری تو پھر کنٹیکسٹ بنا پاتا ہے آپ کوئی بھی چیز سیکھ نہیں رہے ہوتے ہو آپ کو جو آلریڈی پتا ہے آپ اسی سے ریلیشن بنا رہے ہوتے ہو اسی سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہو اسی سمجھنے کے لیے اگر آپ کو بائیک اچھے طریقے سے چلا نہیں آتی ہے تو آپ کے لیے یہ ایزی ہو جاتا ہے کار سیکھنا کیونکہ آپ گیر اور کلچ ایکسریلیٹر سے اچھے طریقے سے ریلیشن بنا پاتے ہو تو اسی لیے مائن میپنگ جو ہے وہ کافی ہیلپول ہے آپ اسی سے ریلیشن بنا رہے ہوتے ہو جو آپ کو آلریڈی پتا ہے تو تب ہی آپ کوئی بھی چیز بھولتے نہیں ہو اور اس کو آپ اچھے طریقے سے اپلائے بھی کر پاتے ہو ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو بھی سیکھتے ہیں اسی سے کافی اچھے طریقے سے ہم یاد رکھ پاتے ہیں جب ہم ریلیشن بنا کر کے میپ بناتے ہیں آپ کو تو یہ بات آلریڈی پتا ہوگا کہ ہم ویجوال اچھے طریقے سے یاد رکھ پاتے ہیں اور یہ کافی مزیدار بھی ہے آپ کچھ بھی اگر نیا سیکھتے ہو تو آپ پرانے والے سے اس کا ریلیشن بناتے ہو تو پھر آپ اسی جس کو کبھی بھی بولتے نہیں ہو اور آپ کو مزیدار لگتا ہے پار اگزامپل اگر آپ کو کہا جائے کہ سورج اتنا بڑا ہے ایک کلومیٹر بتا دیا لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ سورج جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر یہ ساری دنیا آ سکتی ہے تو یہ ہماری لئے فورانی انفارمیشنز کہ ان کے دنیا اتنی بڑی ہے اور اتنی آ سکتی ہے ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک انسان بہت زیادہ امیر ہے اگر اس کے پاس ایک ہزار کروڑ ہے تو وہ اتنا ایکسائٹنگ نہیں لگ رہا ہے لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ روز اگر آپ ایک کروڑ اڑا دو تو آپ کو اتنے سارے سال لگ جائے گے اس کی پوری دولت کو خرج کرنے میں تو ریلیشن بنانے سے آپ ایک طب بولتے نہیں ہو اور چیزیں انٹرسٹنگ بن جاتی ہے اور یہی ہمارے ویڈیو کا مین ٹاپک ہے کوئی بھی چیز کیسے سیکھیں تو مائنڈ میپنگ کیسے کریں کافی آسان ہے آپ کافی پینسل سے بھی کر سکتے ہو اور ایسے بہت سارے ٹولز اور اپلیکیشن ہوتے آپ سرچ بھی کر سکتے ہو یا مائنڈ میپنگ کیسے کریں یہ بھی سرچ کر سکتے ہو بہت ایزی ہوتا ہے اگر میں یوٹیوب کا مین میپ بناو تو اس میں سکرپٹ کا آئیڈیا سوچنا ہوتا ہے پھر سکرپٹ ہوتی ہے پھر اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے اور پھر ریکارڈ ہوتی ہے ریکارڈ کے اندر کیا کیا ہوتا ہے کیمرہ ہوتا ہے اور اس کا مائک ہوتا ہے دوسرا فائنڈ جو جنگ چل رہا ہے جو وار چل رہا ہے آرٹ کا جو آپ کو سیکھنا ہے فڑنا ہے سوچنا ہے یاد کرنا ہے یہ سب آرٹ ہے اس کا وار چل رہا ہے تو وار جیتے کیسے دنیا میں آج کل جو سب سے بڑی لڑائی چل رہی ہے وہ تلوار سے نہیں وہ کلم سے لڑی جا رہی ہے انٹرنیٹ وار چل رہی ہے جو جتنا سمارٹ جینئس بنے گا وہ دنیا میں اپنی جگہ رول کرے گا لیکن ایک پن فیکٹ ہے دوار آف آرٹ ایک بک میں لکھا ہوئے کہ ہیٹلر کے لیے باہر جا کے تباہی مچانا پھر بھی اٹیک کرنا پھر بھی آسان تھا امپیریٹیوی اگر اس کو بیٹھ کے پینٹنگ کرنی ہے اس پہ پوکس کرنا ہے وہ ایک آٹیسٹ ہے تو اس کے لیے وہ زیادہ مشکل تھا پینٹنگ کرنا بلکہ باہر جا کر تباہی مچانا اس کے لیے آسان تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹریٹ کرنا بہت بڑی بات ہے ہر کوئی کر نہیں پاتا ہے اور اس آرٹ کو ماسٹر کرنے کے لیے آپ کو دو چیزوں کی پریکسٹرس کرنی پڑتی ہے دیکھو کئی لوگ کانسٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں کیوں نہیں کر پاتے ہیں آپ وہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ وہ کانسٹریٹ بلکل کر ہی نہیں پاتے ان کی زندگی میں کانسٹریٹیشن ایگزیٹس نہیں کرتا اور ایسا نہیں ہے کہ انسان کو کیول مزیدار چیزوں میں مزا آتا ہے پڑھائی میں سیکھنے میں کچھ ایکسپیرمنٹ کرنے میں دماغ کپانے میں مزا نہیں آتا ہے انسان کو اس میں بھی مزا آتا ہے تب ہی تو دنیا جو ہے وہ پوری جنگل تھی اور پھر سٹیٹی بن گئی اتنے کوجی ہو گئی انسان کو مزا آتا ہے پڑھنے میں سیکھنے میں ایساپ کرنے میں بھی لیکن انسان کو مزا صرف تک تک آتا ہے جب تک اس پہ مزا آ رہا ہو ایکسائٹنگ چیزیں آ رہی ہو اور اب اگلا ہمارا جو فائنڈ جو کی ہے اور جب وہ بوری بن جائے تب کیسے پڑھے مزا آ رہا ہے تب تو پڑھ لیتے ہیں ویڈیو کی ضرورت ہی نہیں پڑھتی جب وہ بورنگ بات پڑھنا شروع ہو جائے تب کیسے دماغ کفائے یہی ہماری پرابلم ہے جس کا سلوشن ہے کہ جسٹ بگ کو فک کرو سبجیکٹ کو پڑھو اس کے ساتھ پیملیئر ہونے کی ٹرائی کرو ماغ میں صرف یہ بات رکھو کہ یہ جو درد ہے کیول کچھ دینوں کے لیے ہے اس کے بارے میں دوستوں سے بات کرو بیک راؤنڈ ریسرچ کرو سرچ کر کے دیکھو کہ اس چیز کو جو اچھے سے کرتے ہیں انہوں نے کیا کرا انسپیریشن ملے گی آپ کو شروع میں عباسی آئے گی نیند آئے گی کہ کیا کر رہا ہوں میں لیکن دو یا تین دن کے بعد آپ کو مزہ آنے لگ جائے گا میرے کیس میں جب کوئی چیز بورنگ ہوتی ہے مجھے کیول ایک دن لگتا ہے اس کے بعد وہ مجھے انٹرسٹنگ بن جاتی ہے اور انٹرسٹ میں بہت سارے چیزیں ایسے ہیں تو بعد میں انٹرسٹنگ بن کے مجھے کوئی یہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ یار میں اس کو اگنور کر رہا تھا پورنگ سمجھ کر لیکن اچھا ہوا کہ میرا دو دن طاقت لگا کر انٹرسٹ لگانے کی ٹرائے کر کے اور آج یہ میری لئے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اب اس جرنے کو آسان بنانے کے لئے آپ دو ایکسرسائز کر سکتے ہو نمبر ون ایس مومنٹم کریٹ کرنے کے لئے جو آپ کو پسند ہے جو آپ کی ہو بھی ہے جسے کہ آپ کو پینٹنگ بنانا پسند ہے ریکارڈ کرنا پسند ہے بولنا پسند ہے پوٹوگرافی پسند ہے پینٹنگ میوزک کچھ بھی سننا بنانا پسند ہے تو وہ آپ کرو صرف اپنے کو اچھا پیل کروانے کے لئے اور جب آپ کو اس میں مزہ آنے لگ جائے آپ ایک پلو میں آنے لگ جاؤ آپ کا دماغ بھی بھی شانت ہو جائے اب آپ اس چیز کو پکڑ لو جو آپ کو بور کر رہی ہے یہ جو شروع کے دو تین دن مشکل ہوتے ہیں ان کو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنی ہاوی ٹرائی کر سکتے ہو سٹڈی کیا ہے پتہ ہے کوئی بھی چیز سیکھنا کیا ہے وہ ایک پائنری کی طرح ورک کرتا ہے کبھی مزہ آتا ہے اور کبھی مزہ نہیں آتا تو جب مزہ نہیں آتا ہے بور ہو رہے ہو تو تب وہ چیز پکڑ لو جس میں آپ کو مزہ آتا ہے آپ اچھا فیل کر دو اور جب اچھا لگنے لگ جائے تو آپ وہ پکڑ لو جو آپ کی پڑھائی ہے جو آپ کو بوریت والا پار لگتا ہے اس میں بھی آپ کو مزہ آ جائے گا دوسری ایکسرسائز آپ کر سکتے ہو کہ آپ کہ آپ اپنے آپ سے چیلنج لگو گے کہ مجھے کچھ بھی ہو جائیں دو گھنٹے بیٹھنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اب بیٹرن کو بریک کرنا ہوتا ہے کہ مانو اگر آپ نے نو دن ٹرائی کرا لیکن دسویں دن بلکل من ہی نہیں ہے تب ہی آپ اس کو اسی لیے کرو گے کہ آپ کو وہ فیٹرن پریک نہیں کرنا ہے پڑھائی کرنا یا پھر کسی بھی چیز میں فلو کریئیٹ کرنا راکٹ کی طرح ہوتا ہے جب تک وہ دنیا کی آر بیٹ میں ہوتا ہے تب تک مشکل ہوتی ہے تب تک گریویٹی کیچ رہی ہوتی ہے لیکن جب وہ آر بیٹ سے باہر نکل کر وہ ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کو اتنی انرجی نہیں لگانی پڑتی ٹھیک اسی طریقے سے پڑھائی میں بھی ہوتا ہے اب آتا ہے اگلا فائنٹ جو کہ ہے تو میں نے بات کری تھی کہ جو جنگ ہے وہ اس دماغ کا کون تیز چلا پاتا ہے تو آپ کا میدان کون سا ہے آپ کا میدان ہے وہ جگہ جہاں پر آپ بیٹ کر سٹڈی کرتے ہو اس لئے وہ جگہ فہلے کلین کر دو چیئر ٹیول اچھے سے کلین ہو اور آپ نے وہی چیزیں پڑھنی ہو جو اکام کی ہے جو بکس آپ کو پڑھنی ہے آپ کے کانے کا ٹائم کیا کانا ہے واٹر بوٹل یہ سب چیزیں پہلے سے تیار ہو اسے جیسے ہم پکنک پی جاتے ہیں آپ کی سارے دوست آپ کی فیملی میمبرز کو یہ اس بندے کا لڑنے کا ٹائم ہے یہ بندہ لڑنے کے لئے گیا ہوا ہے یہ پڑھائی کر رہا ہے اس کو ڈسٹرپ نہیں کرنا آپ کا پون بھی جو ہے وہ دوسرے روم میں ہونے چاہیے تاکہ وہ پون بھی کرے تو ان کو سمجھا جائے کہ وہ پون کیوں نہیں اٹھاتا اگر آپ کو فڑھائی کے لئے بیٹھنا ہے جو بھی سیکھنے کے لئے بیٹھنا ہے آپ کو اگر اپرچنٹیز کیچ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو اپنے فونز کو پیکنا ہوگا اور اس کے بعد میں جب آپ بیٹھتے ہو فڑھائی کرنے کے لئے پوری طریقے سے نہا دو کر پویتر ہو کر ایسے بیٹھنا ہے کہ یہی ہے آپ کی زندگی کا سارا جو ہے وہ اس سے ہو رہا ہے